ناظرین مبشر علی زیدی کو جوابات کا سلسلہ جاری ہے آج اس سلسلے کا پانچویں حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے ان کا پانچویں سوال یہ تھا کہ اگر نبی آج کے دور میں ہوتے تو تبلیغ کیسے کرتے وہ اس جدید دنیا کو کیسے ہینڈل کرتے سوٹ کیسے ختم کرتے حکومت کیسے چلاتے اقوام متحدہ کا مقابلہ کیسے کرتے اس قسم کے تمام سوالات ناظرین بعض سوال اپنے اندر ایک الزام لیے ہوئے ہوتے ہیں یہ کہنا کہ اگر اسلام آ جاتا تو کیسا ہوتا دراصل اس بات کی مترادف ہے کہ اسلام ایک دکیانوسی مذہب ہے جو آج کے محول کے حساب سے فٹ نہیں ہوتا حالانکہ اس الزام میں کوئی صداقت نہیں نبوت کا ختم ہو جانا اور قرآن کا آخری کتاب ہونا در حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ اب قیامت تک انسان جتنی مرضی ترقی کر لے یا جتنے مرضی مسائل کا شکار ہو اسلام اس کی رہنمائی کے لیے کافی ہونا چاہیے ان تمام سوالات کی بنیاد اصل میں اس بات پر پڑی ہے کہ ہم نبیوں کے نام پر قرآن زمانے کا ایک تصور ذہن میں لے آتے ہیں جن میں ہمیں انسان اوٹوں پر سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور تیر کمانوں اور تلواروں سے جنگے لڑتے ہیں نظر آتے ہیں اب ظاہر ہے جب ہم نے نبیوں کے دور کی ایک شبیح اپنے ذہن میں پہلے سے تراش رکھی ہے اور دوسری طرف ہم آج کے کمپیٹرائز دور کی ترقی آفتہ قوموں کو دیکھتے ہیں تو حیرت ہونا یقینی عمر ہے کہ یہ مقابلہ کیسے ہوگا خود ہی اندازہ لگائیں کہ ایک طرف پرانے زمانے کے لوگوں کا لشکر تیر کمانوں اور تلواروں کے ساتھ اوٹوں پر چلا آ رہا ہے اور دوسری طرف مخالفین کی طرف سے اپ سکسین تیارے ان کی سرکوبی کے لیے اڑنا شروع کر دیتے ہیں تو مقابلہ کیسے ہوگا ظاہرہ پرانے زمانے کے لوگ ہار جائیں گے یہ ہے اس سوال کی اصل سوال پوچھنے والے نے یہ نہ سوچا کہ جب دنیا ترقی کرتی ہے تو ایک ساتھ ترقی کرتی ہے حملہ آور حملہ کرنے کی نئی تکنیقی جات کرتے ہیں تو دفاع کرنے والے بھی نئی دفاعی حکمتی عملی کے تحت ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں محمد بن قاسم کے دور میں مسلمانوں ہی نے منجنی کی جات کی تھی جس سے آپ میزائل کی ابتدائی شکل کرا دے سکتے ہیں آج کے دور میں بھی پاکستان ترکی اور ایران سمیت کئی اسلامی ممالک انتہائی جدید ہتھیاروں سے لیس ہیں مجھے نہیں لگتا کہ پاک فوج آج کے دور میں تیر کمان یا تلواریں رکھتی ہوگی ہم نے تو ان کے پاس بھی جدید ترین اسلحہ ہی دیکھا ہے پاکستان تو اس معاملے میں اتنا آگے نکل گیا ہے کہ بعض کافر ممالک کے پاس بھی ایسے ہتھیار موجود نہیں جو پاکستان کے پاس موجود ہیں کچھ عرصہ پہلے اسرائیل نے ایک گن ایجا کی تھی جس کی مدد سے فائر کرنے والا کسی پلر یا دیوار کی آر سے بھی بغیر سامنے آئے مخالف کو نشانہ بنا سکتا ہے اس گن کی نال کچھ دگری مڑی ہوئی ہوتی ہے اور نشانے کے لیے اس میں LCD سکرین نسپ ہوتی ہے اسرائیل کے بعد پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو اس گن کو خود بنا سکتا ہے دوسری وجہ اس سوچ کی یہ ہو سکتی ہے کہ آج مسلمان بظاہر بہت کمزور نظر آتے ہیں اقوام متحدہ پوری دنیا کو اپنے اثر میں لے چکی ہے تو انبیاء ان مسائل کو کیسے حل کرتے میرے خیال میں اگر صیرت پڑھی جائے تو اس سوال کا جواب بھی بہت ہو بھی مل جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں روم اور ایران بالکل ویسے ہی بڑی طاقتیں تھیں جیسے آج امریکہ روس اور چین بگا رہے ہیں روم عیسائیوں کی سلطنت تھی جیسے آج امریکہ عیسائی سلطنت ہے ایران آتش پرستوں کا ملک تھا جیسے آج روس اور چین الہات سے قریب تر سمجھے جاتے ہیں سود قومی سطح پر نہیں تھا مگر انفرادی سطح پر ضرور موجود تھا اکثر مسلمان سود میں گھٹنوں گھٹنوں ڈوبے ہوئے تھے آج امریکہ ہمیں ڈوبور کی دھمکی لگاتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں نہیں کرتی لہٰذا آپ اس کی ترویج بن کر دیں ورنہ رومی ہاتھیوں کا لشکر مدینہ کو رون ڈالے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ رومیوں کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں بلکہ ہم خود روم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں یقین کیجئے اتنا سخت جواب جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا اس وقت مدینہ کی معاشی حالت آج کی افوانستان سے بتر تھی اور روم اس وقت آج کے امریکہ سے زیادہ طاقتور تھا مگر رومی بادشاہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو روم کو للکار رہے ہیں کاش پاکستان میں کوئی ایک ایمان والا حکمران آ جاتا جو امریکہ کو اسی طرح للکار تھا تو امریکہ کے بھی اسی طرح ٹانگیں لگستی دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی موت کے خوف کو کم نہیں کرتی بلکہ جن کے پاس زیادہ ٹیکنالوجی ہو مرنے سے ڈر بھی ہونی کو زیادہ لگتا ہے اصل میں سوال کرنے والے کو لگتا ہے کہ آج کفر اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ اللہ کا کوئی نبی بھی آ جائے تو شاید اس کا مقابلہ نہ کر پائے حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے اس کفریہ نظام کو توڑنے کے لیے اللہ کا ایک عام بندہ ہی کافی ہے اور جب اللہ چاہے گا ایسا ہو بھی جائے گا انشاءاللہ آپ ایسا ہوتا اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے وہ دن دور نہیں جب مسلمان اپنے دین کی طرف لوٹ آئیں گے اور آپ طاقت کے اضبط کو پاش پاش ہوتا دیکھیں گے جس سے آپ طاقت سمجھتے ہیں پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان جتنا مرضی ترقی آفتہ ہو جائے اپنے خالق سے زیادہ طاقت پر نہیں ہو سکتا مثالیں آج بھی موجود ہیں افوانستان میں امریکہ کا جو حال ہوا وہ کس سے چھپا ہے اب یہ پیچھلی ویڈیو میں میں نے موغا دیشو کا قصہ سنایا کہ کس طرح ایک سپر پاور کی فوج سومالیہ جیسے پسماندہ ملک میں بے بس ہو گئی اور اسے جان بچانے کے لیے پاکستان جیسے غیر ترقی آفتہ ملک کی مدد لینی پڑی امید ہے یہ باس ان میں آگئی ہوگی کہ بدلتے ادوار سے فرق نہیں پڑتا بلکہ فرق شخصیات سے پڑتا ہے